جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو ساتھی عرب درگو اسلام علیکم رحمت اللہ ورکاتہ پیارے دوستو امید کرتا ہوں آپ سب بحریہ سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے جہاں بھی رہیں خوش رہیں پیارے دوستو میں نے کریز کے حوالے سے ایک پروگرام دیا تھا جس میں کریز پر ابتدائی طور پر بات کی گئی کہ ہمارے یہاں پر بلکہ ایک ورلڈ لیول پر پرندوں میں برسات کے موسم میں کریز کا مولٹنگ کا عمل شروع ہوتا ہے اور یہ عمل جو ہے تقریباً ساٹھ سے پچھتر دنوں تک چلتا ہے ٹھیک ہے اور اللہ رب العزت کا ایک خاص نظام ہے اور یہ جو کریز ہے یہ نوک سے سٹارٹ ہو کے دن تک ہتم ہوتی ہے اور کپوٹر کی جسم کے پورے پر وہ جو پورا ایک سال استعمال کر چکا ہوتا ہے وہ جڑ کے دوبارہ نکلتے ہیں تو اس حوالے سے پیارے دوستو انتہائی اہم چیز ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کریز کے موسم میں جو آپ نے دانہ ڈالنا ہے اس کے حوالے سے میں نے آپ سے بات چیت کرنی تھی کہ اس میں وعدہ کیا تھا کہ آپ کو نیکس پروگرام میں دانے کے حوالے سے بتاؤں گا کہ آپ نے کریز کے دنوں میں دانہ کیا ڈالنا ہے تو ایک عام سی بات لگتی ہے کہ جو عرصہ دراز سے صرف گندم ڈالتے ہیں ان کے کپوٹر بھی کریز ہو جانے ہیں جو بورے ڈالتے ہیں ان کے کپوٹر بھی کریز ہو جانے ہیں اور جو ملٹی گرینز دانہ ڈالتے ہیں مطلب مختلف اجناس کو ملا کے دانہ ڈالتے ہیں جس کو آپ مکس دانہ بھی کہہ سکتے ہیں ان کے کپوٹر بھی کریز ہو جانے ہیں لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اگر ہم ان دنوں کی ضروریات کو مد نظر رکھیں کپوٹر کی ضروریات کو مد نظر رکھیں اور پھر ہم دانہ ترطیب دیں تو اس کے ریزلٹ بہت اچھے آئیں گے تو آج کل جو جس طرح کریز کا موسم سٹارٹ ہوا اور کپوٹروں نے پر پھینکنے شروع کی ہیں اور نئے پر نکلنے شروع ہوئے تو پہرے دوستو کپوٹر کی جو سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکھے کہ سب سے پہلے کپوٹر کا جو میدہ وہ بہت اچھے طریقے سے چلنا چاہیے اور اگر اس کا میدہ بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے تو اس کو وہ تمام اجزاء ملنے چاہیے جن کی آج کل ضرورت ہے اس کو جس میں جو سر فہرست ہے وہ ہے پروٹین پروٹین سے پر بنتے ہیں ٹھیک ہے اور آج کل جو پروٹین ہے وہ باری مقدار میں اس کو ملنی چاہیے اور اللہ تعالی نے یہ پروٹین جو ہے مختلف دانوں میں رکھی ہوئی ہے اس پر ڈسکس کرتے ہیں وہ میں آپ کو ایک ترتیب بتاتا ہوں کہ اس کو کس طرح ہم ان دنوں میں میں عرصہ دس پندرہ سال سے استعمال کر رہا ہوں اور الحمدللہ بڑا اچھر دلد ہوتا ہے اچھا تو ایک جو چیز بڑی قابلہ غور ہے وہ یہ ہے پیارے دوستو کہ اگر آپ اس کو لائٹ لیتے ہیں اگر آپ اس کو ان لائٹر موڈ لیتے ہیں کہ بھئی کوئی مسئلہ نہیں دانہ ڈال لیں گے جو بھی ملا دانہ ڈال لیں گے یا بزار سے آپ ساتھ ہی ساتھ دانہ لیتے ہیں تو میں اکثر آپ دوستو کو یہی کہتا ہوں کہ آپ کے گھر سے بیماری نہیں جا سکتی آپ کو چاہیے کہ آپ وہ اجناس حریدیں جو بندوں کے کھانے والی ہیں اور ان کو آپ اپنے سامنے مکس کر کے یہ دانہ تھوڑا مہنگا ضرور بنے گا لیکن پیارے دوستو اللہ کا کڑوڑ شکر ہے کہ تقریبا تقریبا جب سے مجھے یہ بات کی سمجھ آئیے دانے کی کہ دانہ جتنا ہیلڈی ہوگا دانہ جتنا ساف ستھرا ہوگا دانہ جتنا آپ اچھے طریقے سے ترتیب دیں گے آپ کے بوتر بیماری سے محفوظ رہیں گے ایون کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی انٹی بائیٹک یوز کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی ٹھیک ہے تو جو کریس کے موسم میں دانہ اسی کی طرف آتے ہیں کریس کے موسم میں پیارے دوستو جو سب سے پہلی اہم چیز ہے ہم نے پوری کرنی ہے پروٹین ہے تو پروٹین کے لیے ہم نے جو چیزیں ترتیب دیں ہیں اس میں پیارے دوستو گندوں میں دوسرے نمبر پہ مکعی ہے تیسرے نمبر پہ سبز موگی ہے ثابت موگی جو ہے یہ آپ نے وہ لینی ہے جو ہم اپنے گروہ میں پکاتے ہیں اور اگر براؤن چاول مل جاتے ہیں تو بہترین چیز ہے پروٹین کے حوالے سے ٹھیک ہے تو اگر وہ نہیں ملتے تو آپ آم چاول ٹوٹا بھی ڈال سکتے ہیں وہ آپ شامل کر لیں اس کے بعد کالے چنے ہیں اور پھر ہشک مٹا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ان چیزوں کو ایک خاص ترتیب ترتیب کے کہ سبھی جتنے بھی اجناس ہیں سبھی کو ایک جیسی مقدار میں آپ نے مکس کرنا ہے اچھا پیارے دوستو اگر اس میں ہم تیل دار اجناس کی بات کرتے ہیں تو اس میں کرتم کا بیج ہے اور سورج مکھی ہے اور سرسوں ہے یہ تین چیزیں جو ہیں وہ بھی آپ ایڈ کریں ٹھیک ہے اور سرسوں جو ہے وہ ان دنوں میں لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس کا میں تناسب آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو ہم نے اس کے مطلق ریسرچ کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو دانے میں اتنا بہت زیادہ مقدار میں مکس نہ کریں کیونکہ اس کا جہاں پہ فائدہ ہے وہاں پہ بہت زیادہ اوور ڈوز ہونے کی وجہ سے زیادہ دینے کی وجہ سے اس کے نقصانات بھی ہیں کبوتر لمبی لمبی بیٹھیں کرتے ہیں اور منرلز جو ہیں وہ ضائع ہوتے ہیں تو جو دیگر اساز ہیں سینئر اساز ہیں وہ تو یہ کرتے ہیں کہ جب انہوں نے دانہ ڈال لیا دانہ ڈالنے کے بعد وہ ایک ہلکا سا چھٹا ڈال دیتے ہیں جس کے جو کبوتر کے حصے میں دس دس بارہ بارہ دانے آتے ہیں وہ سارے کھا لیتے ہیں تو بعض لوگ جو ہیں وہ اس میں سفید اور کالے تل بھی شامل کرتے ہیں آپ اس کو جتنا اس میں آپ ایڈیشن کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں آپ نے بجٹ کے حصاب سے لیکن اس کی ریشو جو میں نے آپ کو موٹے دانے کی ریشو جو بتائی ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ نے دس کلو گندم لینی ہے تو دس کلو ہی چنے دس کلو ہی آپ نے مٹک اور مکعی اس طرح سے دس دس کیجی ملا کے آپ نے ایک کمبینیشن ترتیب دینا اور اگلی جو بات ہے یہ تو بات ہو گئی دانے کی اگلی جو بات ہے وہ ہے سیب کا سرکہ آپ کے لیے ایک ایسا ٹانک ہے کہ وہ کبوتر کے کبوتر کے پورٹ میں کبوتر کے اندر کسی قسم کے فنگس کی جو پرابلم ہے اس کو اس کو ڈیزول کرتا ہے اور وہ نہیں ہونے دیتا اور اس کا جو نظامِ نہزام ہے اس کو بہتر کرتا ہے اس کے ہون کے نظام کو بہتر کرتا ہے اس کے بلڈ پریشر کو سیٹ کرتا ہے تو یہ بھی آپ ایک لیٹر میں پانچ سی سی میں تو دوز استعمال کرتا ہوں کچھ دوز ہلکا کرتے ہیں تو میری تو یہ روٹین ہے کہ ایک لیٹر میں پانچ سی سی میں روٹین میں بیوز کرتا ہوں ایک ایک انڈین ڈاکٹر ہے وہ ویٹرنری کے واکسر میرے سے چیٹ کرتے رہتے ہیں تو یہ جو سیپ کے سرکے کی جو ترتیب ہے یہ جب میں نے ان کو بتایا کہ ہم ایک لیٹر میں دو سی سی ڈالتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر پانچ سی سی ڈالیں تو بہت زیادہ اچھا اس کا تجربہ رہے گا تو میں نے پہلے سے زیادہ بہتر اچھا تجربہ رہا اور پیارے دوستو اس کے بعد کرش کیا ہوا جو لیسن ہے مطلب کوٹا ہوا لیسن جو ہے وہ آپ ایک لیٹر میں دو سے تین توریاں جو ہیں وہ کرش کر کے آپ ان کو شامل اگر کر دیں تو اس سے اس سے بھی بلڈ پریشر اور بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ نارمل روٹین میں رہیں گی تو اگر دوست یہ اس کی روٹین پوچھنا جائیں کہ سیف کا سرکہ تو سیف کا سرکہ آپ میرے حساب سے جو میں کرتا ہوں وہ ہر ساتھ دن کے بعد ایک دن سیف کا سرکہ ڈالتا ہوں پندرہ دن کے بعد اگر پندرہ دن کے بعد آپ ڈال رہے ہیں تو دو دن کنزکٹیو ٹو ڈیز آپ ڈال سکتے ہیں مسلسل دو دن اور پیارے دوستو جو یہ لیسن کی توری کرش کر جو ڈال نے والی بات ہے یہ آپ کبھی بھی ڈال سکتے ہیں دو دن تین دن آپ کبھی بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ مقدار کو کم کرتے ہیں اس کا جو بلیڈ پیشر ہے وہ بڑا معمول پہ رہے گا اور وہ مختلی قسم کی بیماریوں سے بھی بچ سکے گا تو اگلی بات جو ہے پیارے دوستو وہ مختر کے جگر کے حوالے سے ہے تو اگر اس کا جگر چلتا رہے گا تو اس کا نیا ہون پیدا ہوتا رہے گا تو اس کے لیے ہم نے جو میں جو ٹانک آپ کو سجیسٹ کروں گا جو سیرپ آپ کو سجیسٹ کروں گا وہ جیٹی پار ہے یہ دونوں میں سے آپ کوئی بھی ایک لے سکتے ہیں تیسرا جو میں نے آپ کو بتایا کہ لیور ٹانک کے نام سے آپ کو پولٹری کی ٹھیک ہے تو یہ جو پولٹری والا وہ تو ایک سیسی ایک لیٹر میں وہ سجیسٹ کرتے ہیں تو جو عام مطلب ہم انسانوں کے لیے ہے وہ وہ بھی آپ ایک سے دو سیسی آپ ڈال سکتے ہیں ایک لیٹر میں اور جو جب آپ کوئی بھی کسی قسم کی ایلوپیتھک دوائی یا آپ ویٹنری کی دوائی استعمال کرنے لگیں تو پیارے دوستو ابلہ اور ٹھنڈا پانی استعمال کیا کریں کبوتر کو ڈالنے کے لیے اس میں دوائی زیادہ افیکٹیو ہوتی ہے زیادہ کام کرتی ہے اور زیادہ فائدہ دیتی ہے تو پیارے دوستو یہ فیدرز آئیں گے اس کے جو پار آئیں گے بہت ملائم اور ریشم کی طرح اور چونکہ پورا سال گزارنا ہوتا ہے کوترنے ان پروں کے ساتھ تو وہ اس کو بڑے دیر پا اور مضبوط پار آئیں گے شائنی پار ہوں گے انشاءاللہ اور پیارے دوستو انشاءاللہ اسی حوالے سے ایک لاسٹ پروگرام آپ کو اور دوں گا اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلے ٹاپک کی طرف چلیں گے تب تک کے لئے آپ سب سے اجازت چاہوں گا آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ